تدریس زبان کے اصول عزیز علبہ زبان اور اردو زبان کے حوالے سے ابتدائی گفتو کر لینے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ زبان کی تدریس کے لیے کون سے اصول و ضوابط ازمائے جانے چاہیے اپنائے جانے چاہیے تاکہ ہم تدریس زبان کے مرحلے کو مؤثر اور بہتر کر سکیں تو اس سلسلہ میں عزیز علبہ سب سے پہلا اصول ہے آمادگی اور دلچسپی بات یہ ہے کہ تدریس زبان کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو تدریس زبان اور لسانی نفسیات کا بہت گہرا تعلق ہے جب تک ہم منٹلی پریپیر نہیں ہوتے کسی چیز کے لیے تب تک ہم لوگ ظاہر ہے کہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو تدریس زبان میں لسانی نفسیات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جسے ہمیں ظاہر ہے کہ ملحوز خاطر رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں آمادہ ہونے کی یا دلچسپی اختیار کرنے کی تو ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص آمادہ نہیں کسی بات کے لیے نفسیاتی طور پر وہ تیار نہیں سادہ لفظوں میں آمادگی کا مفہوم یا تعریف اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آمادگی سے مراد کوئی کام کرنے کے لیے آزادانہ تیار ہونا ہے یعنی کسی قسم کے ٹینشن کے بغیر کسی قسم کے خوف یا کسی قسم کے ہنگام آرائی کے بغیر اب اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آمادگی کی دو صورتیں ہیں ایک جسمانی آمادگی اور دوسرا ذہنی آمادگی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ذہنی آمادگی کے حوالے سے کہ منٹلی آپ پریپیرڈ ہوں منٹلی آپ اس کے لیے تیار ہوں ظاہر ہے اس کے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بچہ گھریلو طور پر کسی دباؤ سے آزاد ہو فیملی کے حوالے سے اس پر کوئی ٹینشنز نہ ہو یا یوں ہوتا ہے کہ بچوں کے قید و خاندان میں کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ان مسائل کا دباؤ بچے پر نہ ہو بچے کی سائیکیو سے متاثر نہ ہو دوسری بات ہے آمادگی کا محرک استاد کا خوف نہ ہو یعنی استاد کے اگر بچے کو فیملی کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے ساتھ استاد کی طرف سے بھی خوف کے باعث نہ وہ بیٹھے کہ اس کے نتیجے میں مجھے مار پڑ سکتی ہے اس کے نتیجے میں استاد ناراض ہو سکتا ہے بلکہ کسی خوف کے بغیر کلاس میں بچہ موجود ہو پھر اگلی بات یہ ہے کہ مطالب کو اپنی عمر کے مطابق ارتقاز پر خدرت ہو حضی صلی اللہ علیہ وسلم ارتقاز کا مطلب ہے کسی بات پر ٹھہر جانا بچپنے میں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لئے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کسی خاص موضوع یا کسی خاص عنوان کے حوالے سے ہم سے بات کرتے جائیں لیکن ٹھہراؤ بہرحال اپنی عمر کے مطابق ہر ایج گروپ کے بچوں کو کسی نہ کسی تحت تک اس پر خدرت ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جسمانی آمادگی کے حوالے سے جسمانی آمادگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سلسلہ میں پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اپنی تعلیمی سطح یا اپنی تعلیمی نو کے این مطابق سمی اور بسری آزا اس طلبہ کے بہتر ہوں صحت مند ہوں ظاہر ہے کہ آپ کو استاد پڑھا رہا ہے تو آپ اسے صحیح طور پر سن سکتے ہو تختہ تحریر پر کچھ لکھا جا رہا ہے تو آپ اسے صحیح طور پر دیکھ سکتے ہو پھر اس کے بعد ہے تقلید اور نقل نویسی پہ مطالم کو قدرت ہو کر سکتا ہو ظاہر ہے کہ جب استاد کچھ بتائے گا تو آپ کو لکھنا پڑ سکتا ہے آپ کو جو کچھ تختہ تحریر پر لکھا جا رہا ہے آپ کو نوٹ کرنا پڑ سکتا ہے سو قدرت ہو اس بات پر پھر اس کے بعد ہے کہ اپنی عمر کے مطابق ایک جگہ پر ایک وقت تک کے لیے طالب علم بیٹھ سکتا ہو یعنی اس کے لیے مشکل نہ ہو جسمانی حوالے سے کھچاؤ کا شکار نہ ہو ظاہر ہے کہ جب وہ جسمانی حوالے سے سیٹسفائیڈ ہوگا تب ہی وہ کر سکے گا صحیح طور پر علم کو انجوئے اس سلسلے میں مختلف تدابیر عزیز طلبہ اختیار کی جا سکتی ہیں جس میں سب سے پہلی تو ہے مقابلے کی فضاء یعنی ایک ایسی سینس آف کمپیٹیشن ہو کہ بچے دلچسپی اختیار کریں جس کے نتیجے میں وہ آمادہ ہوں گے پھر تدریسی معاونات کا مؤثر استعمال یعنی آپ آڈیو ویجول ایڈز کا اچھا استعمال کریں تصاویر کا اچھا استعمال کریں تو بچوں میں دلچسپی پیدا ہوگی پھر اس کے بعد بچوں کو شریک کار رکھا جائے بچوں کو سینس آف پارٹیسپیشن ملے وہ پیسیو ویور نہ ہو پھر اسی طرح سے آپ اس کے علاوہ جو کر سکتے ہیں کہ واقعات سے کہانیوں سے آپ آغاز کریں لطائف سے آپ آغاز کریں نیچرلی بچہ اس طرف کو متوجہ ہوگا اس کی سیٹسفیکشن لیول ہوگی دلچسپی اور آمادگی کا حصول ہو جائے گا سو عزیز طلبہ مختصرا مقابلے کی فضاء پھر تدریسی معاونات کا بہتر استعمال پھر متعلم کو اگر ہم لوگ شریک کار رکھ لیں اور آخر میں اگر ہم لوگ کہانیوں اور واقعات سے شروع کریں تو دلچسپی اور آمادگی حاصل ہو سکتی ہے